اسلام علیکم میاں شفکر محبوب آپ سے مخاطب ہے اور میں اس وقت حجن میں ہوں یہ تصور اکبال بھائی کا پپایا ہے ڈاکٹر بیک صاحب ان ساتھ اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ ٹرائل کیا تھا ہم نے رائپننگ کے لئے تو الحمدللہ ہمارا وہ ٹرائل سکسیسفل ہو گیا ہے جن پپایا پہ ہم نے ایک پی جی آر کو کیا تھا سپری وہ سب کساب رائپ ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی ان کو تین سو گھنٹا ہوا ہے سپری کی ہوئے اگلے دو دن میں یہ بلکل ڈیڈی ہو جائیں گے پکنگ کے لئے اگلے چاند دن بعد انشاءاللہ ہم اس سارے پپایا کو رائپننگ کے لئے سپری کر دیں گے اور یہ چاند دنوں میں رائپ ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی تک ایسی کوئی پریکٹس نہیں ہے یہاں پہ یہ اتار کے اس کو کرتے ہیں پیک اور پھر اس کو ہیٹ دیتے ہیں اخباروں میں لپیٹ کے لیکن ہم کوئی ایسی پریکٹس نہیں کریں گے جس میں ہمیں اس کو اتار کے اخبار میں لپیٹنا پڑے ہم ان کو ڈریکٹ لی اوپر ہی رائپ کریں گے اور سائز دیکھ لیں آپ یہ ٹوٹل جو ہے یہ پی جی آر پہ ہے اس کو اب تک تین سواتین بیگ جوریا کے دیے گئے ہیں اور دو تین سپریے کیے ہیں اس کو گروس ریگولیٹر کے باقی فنجے سائٹ بھی ہم نے اس کو نہ تھائی آفنیٹ ڈالا ہے نہ اس کو کاپر آکسی کلورائیڈ ڈالا ہے نہ اوپر اس طرح کے سپریے کیے ہیں اور ہم اس کے فروٹ کو مچیور کر کے اس کو فنجھ کر دیں گے نئے سال میں نیا لگائیں گے ہم نے وہ جو ایک ہی پودا دو دو سال تین سال رکھنے والا کنسپٹ ہے اس کو بالکل بدل دینا ہے ایک دفعہ لگائیں اور دس ماہ کے بعد اس کو ختم کر دیں اچھا تصور بھائی اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے سات ماہ اور چورہ دن یہ اپریل کا لگا ہوا ہے مطلب چھے اپریل دوہزار بائیس کا یہ پلانٹ ہے اور آپ دیکھ لیں اس کو اس میں آپ دیکھیں یہ سات سات بائیس سات بائیس سات کی یہ پلانٹنگ ہے اس میں یہ ریڈ لیڈی ہے ہمیں ریڈ لیڈی یا ریڈ کنگ یا یلو کنگ یا سنٹا یا ایس ڈبلو چھے آلیس اس سے کوئی مطلب نہیں ہمارا بنیادی ٹرائل جو ہے وہ کم فٹلائزر اور کم اخراجات پر پپائیہ کو تیار کرنا تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ورائیٹی کوئی بھی ہو اگر منجمنٹ آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کو اس کے بینیفٹ بھی ملیں گے اور یہ آپ کے سامنے ہے میں اسی لیے تفصیل سے بنا رہا ہوں ویڈیو اب آپ دیکھیں یہ اس کو دیکھیں اس کا سائز یہ ریڈ کنگ ہے اور یہ ایک فٹ چار انچ سائز ہے اس کا اور یہ تقریباً چار کلو کے لگ بگ ویٹ ہے اس کا یہ ریڈ کنگ تھا اس میں کچھ لائنیں یہ چار لائنیں ریڈ کنگ کی ہیں باقی سائیڈ پہ بھی ریڈ لیڈی ہے اور یہ والا بھی ریڈ لیڈی ہے اچھا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے کوئی بھی یہاں پہ پر پریکٹس جو کی ہے یہاں پہ وہ بڑے بڑے کھالے نہیں ہیں بڑی میٹی کے باند نہیں باندے گئے بلکل چھوٹی سی لائن ہے چھوٹی سی کھیل ہے جس کے اوپر پورے کھڑے ہیں نہ ان میں کوئی بہتا لمبا پڑا ہے نہ اس میں کوئی گرا ہوا ہے نہ کوئی میڑا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں ساری کنڈیشن اس کی اب میرا مقصد سب سے پہلے اس کو رائپننگ کی طرف لے کے جانا ہے اس کی خوراک بند کر دی ہے پچھلے گوائے تھے میں کچھ امریکہ سے تو ان کو یہاں پہ اپلائی کیا تھا جو میرا ٹارگٹ تھا اس میں ہم نے تین مختلف ڈوزز یہاں پہ اپلائی کی تھی تو ایک فائنل ڈوز نکلی ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلے دو تین دنوں میں اس پہ سپریئ کریں گے اور پھر پندرہ سے بیس دن میں جس جس پہ ہم سپریئ کر دیں گے وہ سارے کا سارا رائپ ہو جائے گا یہ بلکل نیچرل پرسیزر ہوگا نہ اس کو توڑ کے اخبار میں لپیٹ کے بٹی میں رکھا جائے گا نہ ہی اس کو ہیٹ دی جائے گی پودے سے توڑیں گے اخبار میں پیک کریں گے اور منڈی پیج دیں گے بلکل نیچرل کنڈیشن میں رائپ ہو جائے گا اور جو سردی میں خراب ہونے والا سلسل ہے پپائے کا وہ بھی اکثر تبدیل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پپیتہ ہے وہ سردیوں میں رائپ نہیں ہوتا آج میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کیا کنڈیشن ہے کیونکہ جس دن میں لستان گیا تھا اس دن میں سپریگ کروا کے گیا تھا سور بھائی کو اس دن میں نے دیا تھا سپریگ کرنے کے لئے تو انہوں نے کیا تھا پھر میں آٹھ دن نو دن بار واپس آیا ہوں اور یہ ریزلٹ جو ہیں وہ الحمدلللہ میری توقعات جیسے ہی نکلے ہیں جو میں نے سوچا تھا مائنڈ میں بلکل ویسے ہی ہیں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم اس کو رائپ نگ کی طرف لے کے جائیں گے اور جنوری میں اس کو ہم پروڈکشن لے کے اس کو نکال دیں گے اگلے سال نیا سال اور نئی پلانٹنگ ٹوٹل دس ماہ کا ٹارگٹ ہے دس ماہ میں ہم نے اس کی پلانٹیشن کر کے اس کو مارکیٹ کر کے فارغ کر دینا ہے اور سب سے بڑی مزے کی بار یہ ہے کہ یہ اتنا جو فروٹ ہے آپ دیکھ لیں کنڈیشن تو یہ سارے کا سارا تقریبا 75 سے 80 ہزار پہ کاسٹ پہ ہوا ہوا ہے ہمارے ہاں عام پریکٹس یہ ہے کہ اس کے ڈی ای پی کے ڈالیں اتنی پوٹاش ڈالیں ہم نے نہ پوٹاش سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم نے صرف نیچے والا جو پھل مچیور ہو گیا ہے اس کو ہی لینا ہے باقی اوپر والی جو فلاور رنگ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اللہ تعالی تصور بھائی کی اس محنت کو انہوں نے بہت محنت کیا اس پہ ان کی اس محنت کا سمر ان کو ادا کرے اور ہماری جو ایفٹ تھی میری جو ایفٹ تھی کہ لو کاسٹ پہ ہم اپنی فصلات کو تیار کریں یہ اس کی پہلی ایک کڑی ہے اور بہت ساری کڑیاں ہیں سٹرس بھی ہے تمام کراپس ہیں لیکن پپایا میں اس کی پہلی کڑی ہے انشاءاللہ اگلے سالوں میں ہم اسی طرح کی کچھ پریکٹس کریں گے کہ پلانٹنگ کے بعد دس ماہ کے دورانیے میں ٹوٹل جو پپایا ہے اس کا فروٹ لے کے اس کو بس ختم کر دیں اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر دے اللہ تعالی آپ سب کا محونا سب